السلام علیکم سٹوڈنٹس ہواری گو آئی ہے اب ہم نیکس جفتر سٹارٹ کرتے ہیں ملکہ ایک مصار مری مری کا تو آپ نے نام سنا ہوگا کہ یہ ایک سہر تفریق کا علاقہ شہر ہے یہاں پہ لوگ سہر تفریق کے لیے جاتے ہیں کہ موشٹی گرمیوں میں بھی جاتے ہیں کہ وہ کھنڈا علاقہ ہے وہاں پہ ایک صحت افضہ مقام ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بھی جاتے ہوں گے سہر تفریق کے لیے تو آئیے اب ہم اس کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ پیج نمبر اوپن کریں سکسٹین یہاں پہ ڈے ٹو ڈے میچن کریں آج کی سب سے پہلے خاص الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں نبرد آسماء مقابلہ کرنا ہنک تھنڈی سہانہ خوبصورت مبہوت حیران آغوش گود سیاہ سیار کرنے والے کو کہتے ہیں یک بستہ سرتی سے برف کی طرح جمع ہو ٹھیک ہے سہر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا اب آپ پینسل لیں اور ساتھ مشکل الفاظ کی میننگ لکھتے جائیں اور امپورٹر سٹائن آف ہنڈر لینڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے کہ مری سوہ پنجاب کا شہر ہے یہ زلہ راولپنڈی میں شامل ہے ٹھیک ہے راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر پاکیا ہے ٹھیک ہے مسافت کہتے ہیں دوری کو ٹھیک ہے راولپنڈی سے اگر شمال مشرق کے ہم گاڑے میں جائے تو وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا دورانی ہے کہ اس گھنٹے میں ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں سمندر کی سطح سے اس صحت افضاء مقام کی بلندی صحت افضاء کہتے ہیں صحت کو بڑھانے والا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ جائیں تو ہماری صحت محول چینج ہو جاتا ہے تو ہماری صحت مزید بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بلندی تقریبا ساڑھے سات ہزار ہے انڈرلائن کریں آپ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑھتی ہے ٹھیک ہے دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے افضائی عشرے کا دورانیا ٹھیک ہے کہ دسمبر کا جو آخری لاشٹ ویک ہوتا ہے اس سے لے کر فروری کے فرسٹ ویک تک جو ہے کہتا ہے شدید جو ہے وہ برف بھاری کا زمانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھار بھاری سے جو پہاڑی علاقے ہیں پہاڑی علاقے تو وہ پہاڑی ہیں جو ہے وہ بھار سے ڈھکی ہوتی ہے اس درانے میں مری میں یک بستہ موسم کا راج ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے سردیوں میں بھی یہاں خوب رونک ہوتی ہے جو رونک یا آتی ہے کہ ہول چیل پہل ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جب سارا علاقہ بھار سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے بھاری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھار بھاری دیکھنے لوگ کا آپ کو پتہ ہے وہاں مری چلے جاتے ہیں مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے بھاری بھاری کمکموٹی کے جو لائٹنگ ہوتی ہے بجدی کے جو بلف ہوتے ہیں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے جو ہے وہ زمین پر اتر ہیں دل فریم خوبصورتی ہے کہ دل کو لبانے والی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملک کو سار کہا جاتا ہے انڈرنڈ کریں کہ مری کو ملک کو سار کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل فریم جو خوبصورتی ہے اور دلکش نظار ہے اس وجہ سے اس کو ملک کو سار کرتے ہیں گرمی کو موسم مری کی ہونک خوائن لوگوں کو اپنی طرف کھیجتے ہیں کہ جب زہرہ جو میدانی لاکھیں ہیں وہاں پر شہر ہے وہاں پر صدید گرمی پڑتی ہے تو لوگ گرمی سے بچنے کیلئے کیا کہتے ہیں مری کی ہونک خوائن ٹھنڈی ہواں جو ہاں مولک اپنی طرف کھیجتی ہیں پاکستان کے مصف علاقوں کے رہنے والے لوگ گرمی پڑتے ہیں مری کا روک کرتے ہیں مری پاکستان بھر کے فضاء پہاڑے مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیار گا ہے معروف کے مشہور بہت ہی خوبصورت ہے گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے جس کے وجہ سے مری کا موسم بڑا سوہانہ ہو جاتے ہیں یعنی ہر دوسرے تیسرے روز ہاں پر بارش ہوتی ہے جس پھر سے اس کا موسم اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اسلام آباس سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیر اور سنوبر کے اونچے خوبصورت درخت سیاہوں کو ہر شمدید کہتے تھے مری گئے ہوں گے تو اپنے راستے میں بہت بڑے بڑے درخت دیکھے ہوں گے دائیں اور بائے دونوں جانے ٹھیک ہے وہ چیر اور سنوبر کے درخت ہے تو وہ سیاہوں کو جو سیار کرنے والے جاتا ہے تو انہوں کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے من کو ہر شمدید کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے من کو ویلکم کر رہے ہیں توریٹ کے مقام توریٹ وہاں مری کے علاقے کا نام ہے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریم ہو سم آنے والوں کو اپنی آگوش میں لے لیتا ہے آگوش کہتے ہیں گوت کو بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاہوں کو مبہود کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب بل کھاتی جو سڑکیں ہیں اور جو تھوڑے آتے ہیں جو اس سے بڑے جو پڑاؤ ہوتا ہے سیاہوں کا وہ ان کو حیران کر دیتے ہیں انیفیسی صدی کی تیسری دہائی میں انگریزی نے مری میں بیس کیم بنایا انگریزی نے وہاں پر بیس کیم بنا دیا تو اس شہر کا مرکزی حیمیت حاصل ہوئی اٹھارہ سستان کی جنگ ازادی میں جہاں برسپیر پاکوہن کے مکتی فلاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے حلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا انگریزی سامراج کہتا ہے کہ مونظامی حکومت جو انہوں نے اپنا تسلط پر قرار رکھنے کے لئے قائم کیا جائے وہاں ہماری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لئے پھر گوریلا جنگ شروع کی تھی اس میں خاص مقابیہ بھی رہی لیکن جب اجبوئی طور پر برسپیر پاکوہن میں اٹھارہ سستانون کی جنگ ازادی مسمانوں کو نکامی ہوئی ٹھیک ہے اٹھارہ سستانون میں جنگ ازادی مسمانوں کو نکامی ہوئی تھی تو انگریزوں کے عمرے میں قدم جمع لیے جب انگریزوں نے جنگ ازادی کے مجاہدوں کو مقلب نوعیت کی سزاؤں سے ہزارا تو اس حطے کے ان فرزندوں کو توب دم کیا گیا وہاں کے جو فرزند تھے ان کو توب دم کیا گیا جو انگریزوں کے حلاف نبرد ازمار ہے یعنی اس خطے کے جو بیٹے تھے وہ انگریزوں کے حلاف مقابلہ کرتے رہے ہیں انہوں نے ہار نہیں مانی آج بھی باغی شہیدہ اس کو باغی شہیدہ بھی کہا جاتا ہے میں جانساروں کی قبرل کی حمد جراتر ہوسطے کی خواہ ہے تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار رمایا رہا ہے پاکستان کے جن چہروں کو قدیعظم کے قدم چھونے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے کہ قدیعظم کے قدم بھی چھونے تھے مری کو انیس سو چھاریس میں قدیعظم محمد علی جناہ مادر ملت فاطمہ جناہ کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پیو چوک میں فرزندہ نے اسلام سے انہوں نے حطاب کیا تھا مری ایک مرکز سڑک کے اردگیت آباد ہے جس سے مارڈ روڈ کہتا ہے مارڈ روڈ کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے مرکزی سڑک ہے مری کی وہ بہت مشہور سڑک ہے مارڈ روڈ پر سیکڑو ہوتل ہے یہاں باہر سے آنے والے سیاہ کیام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہوتل ہے تو لوگ وہاں پہ سٹیک کر رہے تھے مری کے مارڈ روڈ کے ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے انڈرلائے کریں یہ جی پیو چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے اس کے دونوں طرف ہوتل اور دکانیں موجود ہیں مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاہ اپنے ضرورت کی چیزیں اور تائم کریدتے ہیں ٹھیک ہے مری کے مارڈ روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ کشمیر پوائنٹ اور باہر شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں یہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں ٹھیک ہے کہ اگر وہاں پہ جائے تو آپ ان پوائنٹ پہ ضرور جائیے گا مری کے گرد گرد و نوا میں نیو مری گھڑیال کیم اور بورپر بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں بھی جا کے دیکھیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں بہت اچھی جگہ ہے نیو مری میں چیئر لیفٹ اور کیبل کار سیاہوں کو جس بی کا مہور ہے ٹھیک ہے کہ جو وہاں پہ ایک چیئر لیفٹ ہے اور جو کیبل کار سیاہ ہے ان کے لیے جس بی کا مہور ہے ٹھیک ہے وہ مرکز ہے بچے بھوڑے اور جوان چیئر لیفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر متندوز ہوتے ہیں پہاڑوں کے درمیان اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکرش منظر سیاہوں کو مصبور کر دیتا ہے ٹھیک ہے ان کی سیاہ پر جادو کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ نظر بھی آ رہا ہوا گا آپ کے پیکچرز میں مری کے قریب گوڑا گلی کے مقام پر سکاورٹ کی تربیت گاہ کے لامہ ٹھیک ہے جو سکاورٹ کی تربیت گاہ کے لامہ پر مشاور و معروف جو لانس کالج ہے ٹھیک ہے پہلے وہ انگریزوں کے بچوں کے تعلیم کے لیے اتھا تو پھر پی کام میں پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے بچوں گلی تعلیم تربیت کا مرکز بھنا ٹھیک ہے سردھاما برندو بارہ درختوں پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے اسے آتی جاتی بادنوں کی ٹولیوں کے بیچوں بھی بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو اپٹ آباد سے بناتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ایک سڑک ہے جو وہ سڑک جو بسیدھا اپٹ آباد سزاکی بناتی ہے اس سڑک کے طواست سے ایوبیا خانسپور بڑا گلی نتھیا گلیوہرہ کے سہر انگیز مقامات کی سہر کی جاتی ہے مری پاکستان کے مبصورت ترین تفسری مقامات میں سے ایک ہے گرمی اور سردی دونوں موسم میں یہاں ملک کے دیگر مقامات جانے والے سیاہوں کا تانہ بندہ رہتا ہے تانہ بندہ رہتا ہے کہ آمدرات مہاں بھی ہمیشہ رہتی ہے ٹھیک ہے جائے وہ سردی کا موسم ہے یہ وہ گرمی کا موسم ہے یہ سیاہ یہاں آ کر خالی کے قنات کی پیدا کردار خوبصورت نشانیوں اور دل فری مناظر سے اپنے جلوں کو نبھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی مناظر ہیں جو ہمیں بری میں جا کے دہرے کو ملتے ہیں